قاتلانہ حملے کے لیے یہ اس کو خطرہ رہتا ہو بموں کی بارش ہو جائے گولیوں کی بارش ہو جائے اللہ بچا کے دکھائے گا اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھے اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں جو شخص یہ لحظ پڑھے گا وہ امان نہیں مانگے گا لوگ اس سے امان مانگیں گے غور سے سمجھے کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحتیاب ہوئے ہیپٹائٹس کے مریضوں کو بتایا جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا ہیدراباد کے کینسر ایک جوان تھا اس کی والدہ کو کینسر تھا اور یہ وزیخہ اس نے پڑھنا شروع کیا سارے گھر والوں نے اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے دے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے تو انہیں کہ اس کو کینسر تو ہے نہیں انہیں کہ یہ ریپورٹیں سابقا ہیں وہ حیران ہوئے سابقا ریپورٹیں ٹھیک ہیں اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے انہیں کہ ہم نے ایک وزیفہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں آپ خوشحالی پائیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں خوشحالیاں پائیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایمان اخلاق اخلاص کی عالی بلندیاں پائیں اور کامل ایمان پائیں اور زندگی کا سچا عقیدہ ہے تو اس کی حفاظت پائیں ربنا لا تزحقلو بنا ایسے نہیں فرمایا ہے ایک پل کے اندر ایمانیوں سلب ہو جاتا ہے ربنا لا تُعاخذنا من سو عمالنا وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا مولا مجھے کسی گناہت سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر ایسا آزمائش کے میرا ایمان مجھ سے چھن جائے شیخ عبداللہ عندلسی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑی ہستیوں کے مرشد آزم تھے ایک غیر مسلموں کی بستی میں گئے پر ایک نظر بھٹکی ایک نظر بھٹکی اور پانی کے کونے پہ ایک حسینہ پہ ایک نظر بھٹکی ایمان وہی سلب ہو گیا اور کہنے لگے مجھے یہی چھوڑ دو بڑا لمبا واقعہ ہے ہماری اقابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بڑا لمبا واقعہ حضرت تکی عثمانی صاحب رحمت اللہ کے والد نے اس پہ پوری ایک کتابچہ لکھا ہے اس کے اوپر پورا کتابتہ مفقیمہ شفیر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک کتابچہ لکھا ہے کہ وہ سارا کسارا جو ہے اس طرح شاگرد روتے 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 آخر تھے ڈنڈے اور آسا کے ساتھ اسی آسا سے خنزیر چلا رہے ہیں ربنا اللہ تو ذکلو مولا آج اگر ایمان کی تُو نے چونڈی اور ذرہ دیا ہے مولا اسی کی قبر تک اس کو ساتھ لے جانے میں تو میری مدد فرما ایک پل میں پتہ نہیں ہے لیکن جو عمال میں آپ کو بتا رہا ہوں آج انشاءاللہ میں نہیں کہتا اس کے نام کو دے رہا ہوں اسی کے نام کے بھروسی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہا غیب کے خزانے سے آپ کی نسلوں کی حفاظت آپ کی حفاظت ایمان کی عقیدے کی اخلاق کی اخلاص کی غیب کے خزانوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا پہلا عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ غزوہ خندق کا وہ لفظ ہے جو قرآن میں بھی ہے اور مستند روایات کے ساتھ میں نے وہ ساری روایات اکٹھی کی ہیں بہت زیادہ روایات مستند اکٹھے کی ہیں جو روایات میں بھی ثابت صحیح حدیث سے بھی ثابت میری کوشش ہوتی ہے ایک بات ہی یاد رکھئے گا کہ ایسے عمل دوں جن کی سنت موجود ہو قرآن میں حدیث میں اور میرے اکابر اور اصلاح میں اور ایک بندے کو اگر سنت نہیں ملتی تو پھر اپنے علم کی کوتہ ہی کو ختم کرتے ہوئے کتابوں میں غوتہ لگائے یہ نہ کہے کہ حکیم تارک خودساختہ وظیفیں بتاتا ہے ارے خودساختہ نہیں ہیں وہ میرے اکابر کے موجود ہیں ہمارے نولے کے مطالعے کی کمی ہے جو ہم وہ تلاش نہیں کرتے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ لفظ میرا ذہن میں رکھی ہے قرآن میں حروف مقدات جتنے بھی آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک جگہ ہے کہ سات بار آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے میں اترف توجہ کیجئے گا حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور یہ وہ لفظ ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سنکشہ کھینچتا ہوں میں اترف دیکھئے گا سات میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے پتھری پتھر ہیں بے پسی بے کسی فقر فاقہ بیٹ پہ پتھر اور قدالے نہیں آدمی نہیں اور ایک طرف سارے کفار کی فوجے ہیں اور یہ خندق کھو دی جا رہی ہے اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو پتھر بندے ہوئے یہ حالت ہے اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا یہ پڑھو کیا آپ آج سے پہلے آج سے پہلے آپ کے بڑوں پہ اتنا فاقہ آیا ہے کہ کسی کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے کوئی بتا سکتا ہے معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئے اور وہ اتنے حالات کمزور ہو جائیں اور حالات اتنے حضب الباہر میں بھی حامیم لائیون سارون لکھا ہوئے دیکھ لیجئے گا حضب الباہر میں جانتے ہیں اس میں بھی حامیم لائیون سارون ہے اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائیں اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائیں اس حالات میں بھی اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لائیون سارون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے میں ان سے عرض کروں کا پاگل بن جائے دن پڑھیں رات پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں ہر حالت میں پڑھیں ہر لمح پڑھیں ہر لحظہ پڑھیں عورتوں اور بچوں کے لئے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لائیون سارون کے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں کوئی یا ان کا وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں اقابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اقابر بڑوں نے لکھے ہیں آپ اس کا غمان نہیں کر سکتے جتنا جاتو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو جاتو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں چند دن پڑھیں چند ہفتے پڑھیں چند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں چند دن پڑھیں چند ہفتے پڑھیں چند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں حامیم لا ینسارون حدیث میں موجود ہے قرآن میں حامیم الادہ آیا ہے لا ینسارون الادہ آیا ہے اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے اس کو خطرہ رہتا ہو بموں کی بارش ہو جائے گولیوں کی بارش ہو جائے اللہ بچا کے دکھائے گا اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا جہاں عام جادو کا ریاج اور رواج ہو جہاں عام جادو کا مزاج ہو وہ عمال ہی تھے جب میری آقا فتح مکہ پہ تشریف لائے تھے آپ کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ تھا سیاہ پگڑی تھی فتح مکہ پہ جب تشریف لائے تھے میرے مدینے والے کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی اور انتی میں بیٹھے تھے اور وہ دعائیں تھیں اور عامال تھے کہ جن مکہ والوں نے میرے مدینے والے کون اس پہ مجبور کر دیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں آج وہی چھپتے پھر رہے ہیں اور امان پاتے پھر رہے ہیں اور میرے آقا نے کعبہ کے دروازے کو ایسے ہاتھ سے تھام کے سب کو امان دی دی جو شخص یہ لفظ پڑھے گا وہ امان نہیں مانگے گا لوگ اس سے امان مانگیں گے غور سے سمجھئے گا یہ نکتہ بڑا گہرا بتا رہا ہے اور یہ سند حضیز کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہے ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے کس طرح گئے ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں حفاظت کا انوکہ نظام خیب کا انوکہ نظام برکت کا انوکہ نظام جادوں سے حملوں سے اور حیرت انگیز طور پر دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکی تاثیر ہے کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحتیاب ہوئے ہیپٹائٹس کے مریضوں کو بتایا جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا حیدرباد کے کینسر ایک جوان تھا اس کی والدہ کو کینسر تھا اور یہ وظیقہ اس نے پڑھنا شروع کیا سارے گھر والوں نے اب کری میں اس کی پوری ریپورٹ شپی تھی کئی سال پہلے مہنا ماں اب کری میں اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھیں کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے گئے کراچی کی بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے تو انہیں کہ اس کو پڑھ کینسر تو ہے نہیں انہیں کہ یہ ریپورٹیں سابقا ہیں وہ حیران ہوئے سابقا ریپورٹیں ٹھیک ہیں اس کے مطابق اس کے پورے بدن پر کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے انہیں کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھاتا ہامیم لائنساروں انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے برحال اس کو کینسر نہیں ہے یہ بتائیں آپ سے سوال کروں گا اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے چھوٹی بوٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی اچھا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر الہدہ ملے گی ہامیم قرآن میں ہے قرآن کا ثواب ملے گا لائنساروں قرآن میں ہے اس کا ثواب ملے گا اچھا اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو سو بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ غلوہ خندق کی سنت ہے جہاں خندق کھودنا سنت مشکت کرنا سنت جہاں اور سنت ہیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے آج ایک یاد رکھنا مسلمانوں کے لئے اس وقت ہر طرف خندق کی خندق ہے آزمیش کی ابتلا کی تجالی فتنوں کی خندقی خندق ہے میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا خندقی خندق ہے اس کا حل حامیم لا یعصارون ہے جہاں جادو کا زور ہو جہاں جنات کے فتنے ہو وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت صحابہ اہل بیت محمد آل محمد صحابہ محمد سے ثابت ہے ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے خطا تا فرما دی میں کوئٹا میں گیا کوئٹا میں گیا بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صحاب تھے اس کے چار سو گارڈ تھے ایک قبیلے کا سردار تھا اس کے اردگرد گارڈ ہر رخت میری کوئی ملاقات ہو گئی کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی تو ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہے آپ تھک نہیں جاتے کہلنے کے زندگی یہ یہ کیا کروں اکتا جاتا ہوں میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک چیز بتاؤں کیا میں نے کہا حامیم لا ینساروں سارا دن پڑھا کریں کھلا کہلنے کے مجھے لکھ دیں میں نے ایک دوست سے کہا اس کو لکھ دیا مجھے پتا چلا کہ وہ تبعی موت مرا جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاور فل تھا وہ ممو اور گولیوں کی موت مرا اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے میری زندگی میں سکھ ہے سکون ہے چین ہے راحت ہے اور خیر ہے اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور میں بالکل آسانی سے کرتا ہوں زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے عامال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے وسائل ہیں بہت بڑا طاقتور چیز ہے بہت طاقتور چیز ہے اور بہت بہت طاقتور چیز ہے بہت طاقتور چیز ہے تو یہ کئی سچ کیوڑی پہ بہت طاقتور چیز ہے بہت طاقتور چیز بہت طاقتور چیز ہے موسیقی